خادی منتری امرجید بھگت نے زلو کے کلیکٹروں سے باد کر کے دھان کی تذکری کرنے والوں کی یہ ریپورٹ لی ہے انہوں نے ادھکاریوں کو مکھے کاروائی کرنے کے نردیش بھی دیئے امرجید بھگت نے بھاجپا کے پردیشن کو حاصل سپن بتایا ان سے خاص باتچت کی ہمارا سنبادہ تھا روپیش گختانے لگتار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھی بہار سے راجی سے لے کر کے دھانا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے آج بھی ایک کاروائی ہوئی ہمارے ساتھ خادی منتری امرجید بھگت جی ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں آج ایک کاروائی ہوئی لگتار کاروائی کا سلسلہ چل رہا ہے ہم نے دیکھا کہ آپ بھی لگتار کلیکٹروں سے باتچیت کر رہے ہیں اس سمائے 36 کرد میں بمپر اُتھپادن ہوا ہے اور ہمارا جو دھان خریدی کا لچ ہے وہ بھی 80 لاک میٹیٹن سے بڑھا کر کہ اس دار 50 لاک میٹیٹن ہم لوگوں نے لچ رکھا ہے اس حساب سے آپ دیکھیں تو اس پردیش میں جو دھان کا ملے ہے وہ بھی کافی آکر سکھے لوگ آکر سیت ہیں اور لوگوں کا روجان کھیتی کے طرف بڑھا ہے پروسی جو ہمارے راجے لگے ہوئے ہیں چاہے وہ جھارکند ہو چاہے وہ یوری شاہ ہو مرد پردیش ہو مہاراست ہو ان پردیشوں میں جہاں پر دھان کا قیمت کم ہے لوگ کوشش رہے گا 36 گھر میں دھان کھا پائے اور بچولیش میں سکریے رہیں گے اس حساب سے سبھی کلیکٹروں کو نردیش جاری کر دیا گیا ہے کہ منیٹرنگ لگاتار کریں اور ان پردیشوں سے کسی بھی سکتی میں دھانے ہاں پر نہ پائے اس کے لیے بیریئر پر چیکنگ رکھیں بیبھاگوں کا ٹیم بنا کر کے منیٹرنگ کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوردھا میں کل گاڑیاں میں پکڑی گئی ہیں جو مرد پردیش کے دھانے ہاں پر لانے کھپانے کوشش کیا جا رہا تھا تو لگاتار منیٹرنگ ہے اور نرکشن بھی کیا جا رہا ہے تو مجھے اپنے ادھکاریوں پر پورا بھروسہ ہے کہ اس کام کو اچھے سمپادیت کریں گے اور پردیش سے باہر کا دھانے ہاں پر نہیں آ پائے گا ہم سے باتشت کرنے کے لئے تو یہ تھے خاندی منتریاں مرچی پھگت جو بتا رہے تھے کہ تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ایک دسمبر سے کسان وہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا ان کے دھان خریدے جائیں گے کیامرہ میں شاہد کی ساتھ رائپورٹ سے روپیش کرتا ہے